پانچ اگس دوہزار چوبیس کو پنجاب بھر کی طرح راجنپور میں یوم ستہ سال کشمیر کے طور پر منایا گیا کشمیری بھائیوں سے اظہار یک جہتی کے لیے ریلی کا انعقاد کیا گیا ختم نبوت چوک پر زلہ بھر کے تمام محکمہ جات جن میں ریسکیو ون ون ٹو ٹو پولیس ڈپارٹمنٹ سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ڈیٹریسی ڈپارٹمنٹ محکمہ بحبود عبادی ڈی ایچ کیو ہسپتال کے ملازمین چیف ایگزیکٹیو افیسر ہیلتھ اتھارٹی کے ملازمین ہائی آر سکینڈری سکول نمبر ون کے ملازمین زلہ کانسل راجنپور کے ملازمین لوکل گورمنٹ کے ملازمین اور شہری اکٹھے ہوئے ریسکیو ون ون ٹو ٹو اور پولیس ڈپارٹمنٹ کا کردار ہر محض میں صفحے اول کی طرح اس ریلی میں بھی نمائیا تھا تو اس پر مجھے حال یا الیکشن کا وہ منظر یاد آ گیا جب غیر ضروری اور غیر مسد کا افواؤں پر رجحان مزاری میں پولنگ ڈے کی شام آرو آفس کے باہر عوام کا جمع غفیر امیڈ آیا بد نظمی کیسی حالت ہو گئی تو میرے پولیس ڈپارٹمنٹ کے بھائیوں باشمول دوست محمد صاحب ڈسٹرک پولیس افیسر نے اپنا کردار ادا کیا زلہ بھر کے ایسے چوز کو اکٹھا کر کے عملہ کی ڈھال بن گئے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ تمام تر مسائل کو حل کیا دوستو تب سے میں محترف ہو گیا کہ پولیس والے بھائی عوام اور نظام کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں ریسکیو ون ون ٹو ٹو کا کردار بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں آندھی ہو یا توفان بارش ہو یا خوش کی فارض سمجھ کر خدمت خلق کرتے ہیں باقی اداروں کی سروسز کو بھی ہرگز نظر انداز نہیں کیا جا سکتا بغیر استاد کی انسان محض چرواحہ تو بن سکتا ہے مگر افیسر اور افیشل کبھی بھی نہیں بن سکتا اس پر محکمہ تعلیم کے تمام سٹاف کو دل سے سلوٹ اس کے بعد آتے ہیں مین ٹاپک پر ناظرین ریلی میں ڈپٹی کمیشنر راجنپور جناب منصور احمد بلوج صاحب نے خصوصی شرکت کی اور ریلی کی صدارت کی ریلی میں اڈیشنل ڈپٹی کمیشنر جرنل صفات اللہ صاحب بھی خصوصی طور پر شامل ہوئے چیف اگزیکٹیف افیسر محکمہ تعلیم جناب بلال عباسی صاحب نے بھی شرکت کی قابل احترام پرنسپل گورنمنٹ ہائر سکینڈر سکول نمبر ون چہدری نور صاحب نے کمال ہی کر دیا سب سے پہلے شریک ہوئے اور سب سے آخر میں رخصت چاہی گورنمنٹ ہائر سکینڈر سکول نمبر ون کے پی ٹی تارک صاحب کا ذکر نہ کرنا سراسر زیادتی ہوگی جنہوں نے بچوں کو منظم طریقوں سے لیڈ کروایا ریلی کے اختتام پر جناب منصور احمد بلوج صاحب نے شرکہ سے خطاب کیا اور بعد اس خطاب کشمیری بھائیوں کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی دویجنل پبلک سکول راجنپور میں تقریب کا بھی انتظام کیا گیا تھا مگر وہاں پر شرکت نہیں ہو پائی کیونکہ نوکر کی تے نخرہ کی آپ سمجھ تو گئے ہوں گے اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ